آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے بعد خلافت جو ہے وہ بلوکیت میں تبدیل ہو جائے گی بادشاہت آ جائے گی پھر ظلم کا دور دورہ ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا سُمَّ تَقُونُ الْخِلَافَتُ عَلَىٰ مِنْحَاجِ النَّبُوتِ یہ بہت بڑی بشارت ہے پھر خلافت عَلَىٰ مِنْحَاجِ النَّبُوتِ قائم ہوگی یا میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایمان اور عملِ صالحہ ضروری ہے خلافت کے لیے اتنے عرصے کے بعد خلافت کیوں واپس آ رہی ہے یہ بڑے ایک لطیف چیز ہے اتنے عرصے کے بعد خلافت واپس آ رہی ہے ہم جنہیں کہہ سکتے کہ سارا عرصہ پچھلا جو ہے اس میں کوئی نیک لوگ نہیں تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت ہے لَوْقَانَ الْإِمَانُ لَنَالَهُ بِالسُرَيَّ لَوْقَانَ الْإِمَانُ بِالسُرَيَّ لَنَالَهُ رَجْلُ مِنْحَا عُلَائِ ایمان سرئیہ پہ چلا گیا ہوا تھا وہ ایمان واپس آیا ایک عجبی کے ذریعے سے اس ایمان کے واپس آنے سے خدا اللہ کا وعدہ واپس آ گیا اور وہ انام جس سے مسلمان لمبار سا محروم رہے وہ انام حاصل ہو گیا اور اس انام کی برکات سے اللہ تعالیٰ کے فلسحمنت فندوز ہو رہے ہیں اس سے اتحاد پیدا ہوا اس سے جمعیت پیدا ہوئی اس سے ایک طاقت اور شوقت اور خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوئی ہمیں حضرت مسیح عمود علیہ السلام نے پیغام سلح میں بہت خوب فرمایا ہے کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے تو ہم ذمہ داری لے سکتے ہیں جو حضور نے پیغام دیا سلح کا دوسری قوموں کو آپ نے فرمایا کہ باقی مسلمان جو ہیں وہ پراغندہ بھیڑوں کی طرح ہیں اور یہ بالکل حقیقت ہے اگر خلافت نہ ہو اگر امامت نہ ہو تو کوئی اتحاد نہیں ہے کوئی اتفاق نہیں ہے کوئی وجہ اتحاد نہیں ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مالہ کے لیے درمیان میں دھاگا ہونا چاہیے کوئی دھاگا نہیں ملتا وہ پھر منتشر موتی ہو سکتے ہیں اور منتشر موتی بھی بیکار ہیں اس سے مالہ نہیں بنتی ہے تو یہ اتحاد اور قوت اور خدا کی تائید و نصرت و رہنمائی یہ ساری باتیں خلافت سے وہ بستا ہیں جس کے انطلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ہمیں بڑی واضح ہدایات دی ہیں اور واضح رہنمائی ملتی ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ایراد نے فرمایا یعنی خلافت کو اللہ تعالی کی رسی یہاں پر قرار دیا ہے اگر اتفاق اور اتحاد اسی صورت میں ہے جب اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو صاحب ہی جیسے جماعت احمدیہ میں ہم دیکھتے ہیں خلافت کے عام عمل میں آ گیا لیکن دوسرے طبقات میں جو مسلمانوں کے طبقات تھے وہ بھی اس بات کے خواہن تھے کہ خلافت اور قیام کسی طرح سے عمل میں آئے لیکن اللہ تعالی نے اتفاق ہمیں بخشی خلافت ہمارے میں خلافت اور قیام عمل میں آیا لیکن ان کو دیکھتے ہیں ابھی تک کیونکہ مایوسی کے ساتھ اور حسرت کے ساتھ اس طرف دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر اگر تاریخی اعتبار سے کچھ فضاحت کریں اس کی تاریخی اعتبار سے یہ ہے کہ وہ ایک عثمانی سلطنت تھی انہوں نے میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ پدنہ سوستارہ کو سلطان سلیم جب فتح کیا ہے مصر میں تو وہاں ایک خلیفہ تھا خطابی خلافت سے کہتے تھے وہاں سے کچھ تبرکات لے کے تو اس نے بنا لیا اپنا تو اس سلطنے میں یہ ہے کہ جون جون یہ یہ سلاب آنا شروع ہوا ہے چشم مسلم نے تفسیر حرف ینسلون دیکھی ہے یاجوج اور موجوج ہر بلندی سے سلاب آیا ہے اور سارا عالم اسلام الجیریا سے لے کے ملیشیا تک جو ہے اس کی لپیٹ میں آ گیا تو اس وقت مسلمانوں کی نظر خصوصی طور پر ترکی کی طرف لگ گئی کہ وہاں ایک خلافت موجود تھی اس میں ان کو ایک سائیکلاجیکل سہارا نظر آتا تھا اور کوئی انہیں ایک تسلیح ملتی تھی اس کے بغیر وہ سمجھتے تھے اگر یہ بھی چلی گئی تو مغزوبِ الہم بن جائیں گے ہم یہودیوں کی طرح جن کی کوئی سلطنت نہیں کوئی قوم نہیں اس سے وہ بہت ڈرتے تھے تو جون جون اس پہ دباؤ پڑنا شروع ہوا ہے اٹھارہ سو ستتر سے اس پہ تو بھرے سغیر میں اس کا رد عمل ظاہر ہونا شروع ہوا ہے اور لوگوں نے ہنجمنیں بنا کے اور مطالبے کر کے انیس سو چودہ میں جب فرس فیڈوار کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت ابتدا میں جب جنگ شروع ہوئی ہے تو اس وقت مسلمانوں کی یہ بہت زیادہ خواہش تھی کہ ترکی اس میں شامل نہ ہو لیکن وہ جب شامل ہو گیا ہے تو اس وقت مسلمانوں نے کوئی انگریزوں نے یہ یقین دلایا کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا تو اس میں یہ ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی ہے بڑے بڑے علمانیں جن میں پیر میر علی شاہ مولانا احمد رضا خان بریلوی انہوں نے کہا کہ یہ پولٹیکل ہے ترکی کی جنگ مذہبی نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہے اور اس کے علاوہ کئی علمانیں جن میں معزز لوگ تھے مولانا اجمل اور امیداللہ سندھی اور حسن نظامی اور میاں فضل حسین اور نوان نظام مہدراباد مولانا عبدالباری جو بعد میں خلافت کے چیمپین بن گئے انہوں نے انگریزوں کی وفاداری کی سپورٹ کی بلکہ کہا کہ ان کی فوج میں شامل ہو کے خدمات بھی سر انجام دیں لیکن جون جون یہ دباؤ بڑا ہے تو یہ تحریک چلی تحریک خلافت جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جب پتا چل گیا کہ معایدہ سیوری کتا ہے ترکی کے اسے بکرے ہو رہے ہیں اور ختم ہو رہی ہے اتھارٹی اس پر بہت رد عمل بڑی کوشش کی ہے پوری دنیا کے مسلمان کٹھے ہو گئے عورتوں نے بچے ایک عورت نے اپنا بچہ چندے میں دے دیا چار ماہ کا بچہ یعنی اس حد تک جذبہ تھا کہ کسی طرح یہ محفوظ رہے اکسٹریم گاندی جی کی قیادت اس کو اس کے پیچھے لگے ان کی قیادت میں اور اس حد تک جنون میں مبتلا ہو گئے کہ دلی کی شاہی مسجد میں ایک ہندو کو شردانان جو متصف ہندو تھا اسے ممبر رسول پر کھڑا کر دیا اس حد تک مسلمان گئے ہیں اس کو بچانے کی خاطر آج یہ کہتے ہیں جی وہ تتہین ہی تو کیوں اس قسم کی حرکتیں کی ہیں آپ نے اس حد تک اب آپ گئے ہیں اس میں تو لیکن ادھر جو انٹرنیشنل ریلیشن کی دنیا ہوتی ہے اس میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں مصطفیٰ کمال پاشا کو احساس ہو گیا کہ یہ جو پیار چلتی ہے اس نے اپنی مدد آپ کے تحت اٹھا تو جدوجہد کا آغاز کیا اس کے خلاف شیخ الاسلام نے اور خلیفہ نے کفر کا اور قتل کا فتوہ دیا اس نے جب کامیابی اصل کی اپنا ملک ازاد کروایا تو اس نے بعد میں انیس سو چوبیس کو خلافت ختم کر دی جو کہ اس کی ازادی کی تحریک کی مخالفت تھی تو اس طرح وہ ختم ہو گئی اور یہ ایک ہے کوششیں اس وقت ایکسٹریم پی کوشش اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جتنی مسلمانوں نے کوشش کی ہے جب سلمان ندوی نے 21 ستمبر 1919 کو لکنو میں ایک جلسے سے خطاب کیا وہ یہ جو جب جنگ ختم ہوئی ہے مہدہ سیورے ہوئے اس کے پس منظر میں انہوں نے کہا ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں تو ایک رپورٹ کیا گیا کہ اس وقت لوگ رو پڑے اور جب اس نے کہا we had gathered to mourn the Islamic grandeur and power and to carry its dead body to the graves تو لوگ رو پڑے ہیں یہ حالت تھی مسلمانوں کی جزء لیکن وہ جو چیز تقدیر میں تھی وہ ختم ہو ہو کے رہی وہ نہیں کامیاب ہو سکی جب خدا کی تقدیر نہ ہو تو پھر یہ نہیں ہوتا یہ خدا کی تعدیر سے ہی کام ہوتی ہے نصیر حبیب صاحب نے ذکر فرمایا ہے تاریخی لحاظ سے اس کا پس منظر یا تاریخی تحقیق کے طور پر حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس رہا ہمیشہ کہ ہم خلافت کی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں اس کے احیاء کے لیے کوشش ہوتی رہی کبھی امام الحند مولانا ابو القلام حضاد بہت بڑا نام تھا اس زمانے میں اگر وہ سیاست میں نہ جاتے تو شاید مذہبی دنیا میں کوئی کام کر جیزا بہتر خدمت کر جاتے بہت بڑا نام تھا اس زمانے میں ان کو بھی کوشش کی گئی کہ وہ آ گئے ہیں اور خلیفہ کہلائے ہیں وہ اسی طرح سے اور کئی رنگ میں کوشش کی گئی مولانا محمد علی صاحب کا ذکر کیا ہے مولانا محمد علی اور مولانا شاوکت علی انہوں نے خلافت کے لیے تحریک چلائی اور یہ یقین المخلص تھے اس تحریک چلانے میں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس تحریک خلافت میں رہنمائی ایک ہندو گاندی صاحب کر رہے ہیں یعنی یہ عجیب خلافت ہے اسی لئے اسے کہا جائے گا کہ اس سیاسی احجا کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس میں سیاسی مفاد تھا ایک دوسرے کا وہ اس تحریک خلافت کے ساتھ ترک موالات کی تحریک بھی چلی اور حجرت کی تحریک بھی چلی کہ یہ آزاد اسلامی ملک ہے چلو افغانستان چلتے ہیں جو تھوڑی بہت جہداز مسلمانوں کے پاس تھی وہ چھوڑ کے ہندووں کے ہاتھوں میں کسی نے فروت کی کسی نے ویسے چھوڑ دی اور وہ مولانا سالک عبدالنجی سالک نے اپنے رنگ میں اس چیز کا ذکر کرتے لگا بات بڑے عجیب عجیب منظر دیکھ رہے ہیں میں اس زمانے میں ایک جلسے میں جب مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم یہ وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم آزاد اسلامی ملک افغانستان جا رہے ہیں تو ایک ہندو نے بعد میں تقریر کی کہ اگر مسلمان بھائی یہاں سے چلے گے تو ہم یہاں کیا کریں گے ہم بھی چھوڑ جائیں گے تو یہ ایسی سولسی باتیں تھی مولانا محمد علی جلندری کے مطلق مجھے یاد آیا مولانا محمد علی جہور کے مطلق مجھے یاد آیا کہ حضرت مولانا عبد المالک خان صاحب ان کے ساتھ مجھے کچھ حرصہ کام کرنے کا موقع ملا وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میری ملاقات چچا سے ہوتی ہے ان کے چچا تھے مولانا عبد المالک صاحب کے چچا سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں تمہاری خلافت کیسی جا رہی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جو خدا تعالی نے خلافت قیم کی ہے وہ تو ٹھیک جا رہی ہے آپ کی خلافت کا پتہ نہیں چلا کہ کدھر ہے وہ تو حقیقت یہ ہے کہ کوشش اس رنگ میں کی گئی جو اللہ منحاج النبوت نہیں تھا جو مسنون طریق نہیں تھا جو خدا تعالی کا بتائے ہوا طریق نہیں تھا دنیاوی طریق پہ سیاسی طریق پہ جس طرح سیاسی جماعتیں بنائی جاتی ہیں اس طرح کوشش کی گئی کبھی کہاں سے یہاں سے کامپل اٹھی ہے کوئی کبھی یہاں سے اٹھی ہے کبھی یہاں سے آواز اٹھی کبھی وہاں سے اٹھی اس کے لئے جذبات بھی بڑے ظاہر کیے گئے جیسے ذکر آیا ذکر ہو چکا ہے پہلے لیکن چونکہ وہ روحانیت سے محروم تھی صحیح طریق سے محروم تھی قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریق سے محروم تھی آذر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو طریق ہے خلافت منحاج النبوت یہ چیز نہیں تھی اس لئے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تھے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فعل سے ہم خلافت کے انعام سے بہرہ وار ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلافت کا انعام اطاع فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ کا واضح تھا جو پورا ہوا ہے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ جس خلافت کی پیشگوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی خلافت اللہ منحاج النبوہ وہ خلافت آج جماعت احمدیہ میں قائم ہو چکی ہے اور جماعت احمدیہ اپنے پیارے خلافات کی رہنمائی میں دن بدن روحانی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی ترقیات کرتی چلی جا رہی ہے اور یقیناً ایک ایسی روحانی جماعت پیدا ہو چکی ہے جس کے بارے میں یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ وہ آخرین امیلہم لمای الحقوبہیم یعنی جو کہ قرآن کریم نے جو بتایا تھا کہ آخر میں ایک جماعت آئے گی وہ جماعت اب پیدا ہو چکی ہے ناظرین انشاءاللہ اس موضوع پر ہم گفتگو جائی رکھیں گے اپنے اگرے پروگرام میں بھی ہمارا اگرہ پروگرام منگل کے روز شام ساڑھے پانچ بجے نشر ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے پروگراموں کے ہمارے اس پروگرام گزشتہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یوٹیوب پر ایم ٹی آن لائن ون پر جا کر ہمارے پروگراموں کے ہمارے گزشتہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اور میں شکریہ دار کرتا ہوں ملانا عبدالباس شاہد صاحب کا نصیر احمد حبیب صاحب کا سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں